عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ ابن عطیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرص سے گیا تھا ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجلے کی آوازیں سنی رخص اور ترب کی آوازیں سنی تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے یہ مسلمان آج رخص کیوں کر رہے ہیں یہ آج شادیانیں کیوں بجائے جا رہے ہیں حجر و کمال اللہ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے اس کے بچوں کو اس کے خانوادے کو عصیر بنا کر لائے ہیں اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں یہ جو شادیانیں بجائے جا رہے ہیں یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں ابن عطیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی مجھے کچھ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پر اتنی خوشی منائی جا رہی ہے تو میں اپنے سرائی سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چیرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں کٹے ہوئے سر ہیں عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیبیاں ہیں جو بے مقنع و چادر ہیں جن کے بازوں میں رسن بدھی ہوئے ہیں اور انہیں ایسے کھیچا جا رہا ہے مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں خاردار توک اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا دیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے عصیر بنا کے لائے گیا ہے تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابنِ اُطیبہ ہو تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو میرے ہاتھ پیر کامنے لگے یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں علی بن الحسین زین العابدیر ہوں ابنِ اُطیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کی قدموں میں پیچھ کے کہا مولا یہ کیا باج رہا ہے فرمائے ابنِ اُطیبہ یہ جو نوکے نیزہ پر سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے ابنِ اُطیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے وہ میرے چچا کا سر ہے وہ قاسم کا سر ہے اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کے بیمیاں ان میں میری خوبی زینب ہے میری ماں رباب ہے میری ماں اُمِ لیلہ ہے میری بہنیں ہیں میری سکینہ ہے ابنِ اُطیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کریں میرے لئے کیا حکم ہے میں کیا کروں اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے میری مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے عجیب روایت ہے بتا تیری جیب میں پیسے کتنے کہ مولا دو ہزار درہم ہے مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لیا عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ ابن عطیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لیا ابن عطیبہ کہتا ہے میں نے ایک ہزار درہم سے چادریں خریدیں مولا نے فرمایا بی بیوں کو جا کے دے دو میں نے بی بیوں کو چادریں دیں ہر ایک بی بی کے سر پہ چادر آگئی عجر و نہیں کچھ لمحے کے لیے بی بیوں نے ایک سگون کا ساس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے اللہ اکبال تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا واہ جاؤ واہ جاؤ ابن عطیبہ امام سجاد کی خدمت میں آکے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے میرے مولا نے فرمائے ابن عطیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ اور اگر کوئی انام مانگے تو اسے انام دے دینا تو مولا اس سے کیا ہوگا فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں اللہ اکبر ازاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رشبہ کوپا ہے فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوہ چھلتا ہے سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا میرے مولا سجاد نے فرمائے ابنہ اتہوا جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے میری بھوپی کے گرد سے ہلکا تھنگ ہو رہا ہے میری ماں بہنوں کے قریب مجمع بڑھ رہا ہے انہیں دور کرو ابنہ اتہوا کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیئے کچھ آگے گئے کچھ کہنے پہ آگے چلے گئے اسی اثنہ میں اسی اثنہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار رہا تھا تو اس شخص نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے تلوار نکال لی امام سجاد کی آواز آئی ابن اتہوا تلوار نہ چلانا تم نے ایک پتھر دیکھا ہے تم سے پرداش رہی ہوا ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں ہمیں تربار شام میں جا دے دو حجر و کمل اللہ حجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے آج کی مجلس امام حسین کے پہلے حضادار کی مجلس ہے حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کیا جائے جس نے سن ایک سٹھ ہجری سے پچاندوے ہجری تک تقریباً چوتیس سال تک گریہ کیا ہو میرے میرے رو رہے نا بھر رات میرے میرے امام کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا تھا خون نکلتا تھا آنکھوں سے جب کبھی پانی آ جاتا تھا نا ابھی آپ سبیل بھی پیتے ہیں نا جلوسوں میں سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے کنیز سے پانی مگایا غلام سے پانی مگوایا جب پانی آیا امام کے سامنے تو رونے لگے کنیز اور غلام امام کو پرسا دیتے تھے امام فرماتے تھے جب میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میرے بابا بھئی علی اسقر کے لیے پانی مانگ رہے تھے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ جب کبھی کھانا آ جاتا تھا تو امام سجاد کھانے کو دیکھ کے روتے تھے فرماتے تھے وہ کم لائے ہوئے چہرے مجھے یاد آ رہے ہیں میری پھوپی زینب سے میں نے پوچھا پھوپی امام آپ علم ہے غیر مولمہ ہے آپ بیٹھ کے نماز کے اوپڑ رہی ہیں فرمایا زین العبدین جو کھانا ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں کھانا اپنے حصے کا بھی باٹھ دیتی ہوں اب میرے لال بتاؤ کتنی دیر بغیر کھائے رہوں گی اب مجھے کھڑا نہیں ہوا جاتا اب مجھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ اکبر بازار سے گزر رہے ہیں خسائی نے آتے ہوئے دیکھا گوش پہ کپڑا ڈال دیا ایک خریدنے والے نے پوچھا تو انہیں گوش شکا کیوں دیا کہنے لگے وہ دیکھو زین العبدین آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے کسی نے پوچھا اب گوش کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں فرمانے لگے کربلا میں بکھرے ہوئے گوش کی ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں مجھے قاسم کا لاشا یاد آ جاتا ہے عجر و کمل اللہ ایک قسائی جانور زباہ کر رہا تھا چند خدم آگے بڑھ کے امام نے کہا تم نے اسے پانی پلا دیا کہا مولا مولا ہم مسلمان ہیں جانور کو پانی پلا کے زباہ کرنے جیسے ہی یہ جملہ سنا کربلا کا رکھ کر کے کہا بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے زباہ کرتا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو حمت اتا کرے گریہ کی حمت اتا فرمائے تھکیں گے نہیں عجر دارو مجھے دو منزل ہیں اور آگے جانا ہے دوسری منزل یعنی ایک منزل سے پہلے کی منزل سنیے میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں دیکھی آپ نے میرے مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ نے کہاں دیکھی تو ایک سرد آہ بھری ایک تھنڈی سانس لی اور فرمایا الشام الشام میرے مولا نے تین مرتبہ فرمایا شام شاید پہلی مرتبہ فرمایا شاید پہلی مرتبہ فرمایا بازار شام شاید پہلی مرتبہ کا مطلب بازار شام دوسری مطلبہ کہنے کا مطلب دربار شام تیسری مرتبہ کہنے کا مطلب زندان شام حضرداروں مجھے چلدی نہیں ہے آپ تھکیں گے نہیں رونے سے ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے حق بنتا ہے اس امام پر ایسے ہی رویا جائے اور ابھی تو میں ابھی تو میں حق ادا کرنے کا کوئی زمانت نہیں دے سکتا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں بازار شام سنیں گے کیا فرمایا فرمایا ہمیں بازار شام میں ایسا کھیچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھیچا جا سخت جملہ ہے سخت جملہ ہے فرمایا ایک رسی میں ایک رسی میں بارہ گلے بدھے ہوئے تھے میری پہن سکینہ بار بار آواز رگاتی تھی وہ بیز ہے نا حجر حکم اللہ فرمایا شام کے بازار سے گزرتے ہوئے شام کے بازار سے گزرتے ہوئے کسی نے انگارے پھیکے ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہتایا حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمیں جب دروازہ دروازہ دربار پر پہنچایا گیا جب دربار کے دروازے پر ہمیں پہنچایا گیا تو میری پھبی زینب نے کہا کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جس دربار میں شرابی بیٹھے ہو وہاں علی کی بیٹھی کھڑی رہے اللہ اکبر تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ جناب زینب کا جلال سامنے آیا فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ تو جو جہاں تھا وہاں رک گیا جس جانور کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی وہ رک گئی جس جانور کے پیر میں ایک ہونگرو بندہ ہوا تھا وہ رک گیا جس جانور میں پیر اٹھایا تھا وہ اٹھا رہ گیا زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ میں نے آواز دے کر کہا خوپی اممہ آپ عالم ہیں غیر معلمہ ہیں خوپی اممہ آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ دربار میں جانا ہوگا خوپی اممہ ذرا بابا کے سر کو دیکھئے میری خوپی نے جب بابا کے سر کو دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے میری بہن نے آواز دے کر کہا بھائیہ کس نے رولایا ہے سرِ حسین گویا ہوا زینب دربار میں چلی جاؤ زینب دربار میں چلی جاؤ فرماتے ہیں ہمیں دربار میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے فرماتے ہیں میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو میری آنکھوں سے جاتا نہیں ہے ایک تشت لاکے رکھا گیا اس کا رومال ہٹایا گیا میرے بابا حسین کا سر تھا یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی میرے بابا کے لبوں پہ لگاتا تھا وہ منظر مجھ سے نہیں بھولتا عجر و کمل اللہ اور ذہن العابدین پر زندان شام کی مسئیبت بہت رو لیا بہت گریہ کر لیا مجھے نہیں لگتا کہ کی کوئی آنکھ رہ گئی ہو جس میں آنسو کا قطران آیا اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو آنسو مانگیے امام حسین سے امام سجاد سے آنسو مانگیے اور زندان شام زندان شام جس کی چھت نہیں تھی میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جس کی چھت نہیں تھی دن میں دھوپ پڑتی تھی رات میں عوص پڑتی تھی پوچھنے والے نے پوچھا مولا پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے عمر تو اتنی نہیں ہے آپ پر بڑھاپا کیسا ہے آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے فرمانے لگے وہ رات کیسی رات تھی جب میری بہن سوتے سوتے اٹھی عجر و قمال اللہ تھکیں گے نہیں کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی تھی فرپی امام میرے بابا آئے تھے کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے فرپی امام بھی میرے بابا یہی تھے تبھی دوڑ کر کسی اور کونے میں جا کے کہتی ہے آپ نے میرے بابا کو نہیں دیکھا وہ یہی تھے اسے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہو میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں اجھے میرا بابا لینے آیا ہے بچی نے ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے رونا شروع کیا یزید کے دربار سے سرِ حسین بھیجا گیا کہ جاؤ اس سر کو بھیجو چاہیت یہ بچی خاموش ہو جائے جب سر لاکھے رکھا گیا اور سر سے رما لہتایا گیا امام سجاد نے فرمایا سکینہ دیکھو بابا آگئے بابا آگئے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر اٹھایا لبوں پر پیار کیا بابا یہ آپ کے چہرے میں کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کا ہوت کس نے دانا؟ بابا آپ کے چھے میرے جائے اللہ علیہ وسلم حجر و کمل اللہ پھر بچی نے بابا کے لبوں پر لبوں رکھنا شروع کی ہے بابا کے رخصاروں پر پیار کرنا شروع کیا بچی بول دے بول دے چپ ہو گئی امام سجاد آگے وہے اپنی بہن کی نفس پر ہاتھ رکھا آواز دی بھوپی اممہ ذرا اممہ رباق تو زمانو آواز دی انال اللہ اے منحال مجھے پہنے کے جنازے نے بوڑھا کر دیا حجر و کمل اللہ حجر و کمل اللہ میرے مولا چھتے سال پیتے سال تک مدینہ میں یہ مسائب یاد کر کے روتے رہے یہ مسائب یاد کر کے تو روتے رہے ہر شام نے میرے مولا کو زہر دے دیا یہ آپ کا رونا برداشت نہیں ہے نا بہت سے لوگوں کو میں کہتا ہوں اگر آپ کو رونا بھی نہ رہا ہو تو اچھی آواز میں رویا کریں اس لیے کہ امام سجاد کے رونے نے امام کو زہر دلوا دیا ہم نہ روتے اگر زہنہ کو رونے دیا گیا ہوتا ہم نہ روتے اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا ہم نہ روتے اگر امام سجاد کو رونے میں زہر نہ ملا ہوتا ہم نہ روتے ہم نہ روتے اگر جنابِ رباب کو رونے دیا گیا ہوتا میرے مولا پیٹ اس سال تک روتے رہے اس رونے کے جرم میں میرے مولا کو زہر دے دیا گیا جب زہر کا اثر ہو گیا نا زدارو بطن پہ اثر آنے لگا تو امامِ محمدِ باقر کو قریب بلایا امورِ امامت تفریز کیے امورِ امامت تفریز کیے فرمانے لگے محمدِ باقر مجھے اتنا بتاؤ میرے لال تم کربلا میں کتنے برس کے تھے کہا بابا میں تین سال کا تھا مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا میں مجلس مکمل کر رہا ہوں محمدِ باقر مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا امامِ محمدِ باقر نے فرمائے بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا ماما لاشا لے کر آئے بابا میں نے دیکھا میں نے دیکھا دادا حسین وہ علم دریا سے لے کر آئے جو چچا حباس لے کر گئے تھے بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے وہ ننڈا سا لاشا باردہ دادا حسین کے ہاتھ میں تھا بابا میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے بابا میں نے دیکھا آپ کے نیچے سے پستر کھہچا جا رہا تھا سنیں گے ازاداروں کس جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی وہ جملہ سنیں گے آپ حضرت میں اسی پر مجلس کو ختم کر رہا ہوں تابوت ابھی آپ زیارت کریں گے خیال رہے یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کے تابوت کو اٹھانے والا مدینے میں بہت بڑا مجمع تھا یاد رہے کہ اس کے بابا کا لاشا تین دن پر کو روک فن رہا یہ یہی یاد کر کے روٹا رہا میرا بابا کرولا نے تین دن پر کو روک فن رہا جیسے ہی امام باغر نے کہا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے ساتھ نے چادر اتر رہی میرے مالا کی تھی خبال اندوئی امام زہی انہا للہ